دل آتر طلب باش فعب تقدم بغیر خدا برمایہ بردودم برمایہ بردودم فرماظرین خدا جہر روچ پیر کامل کلاش کریں تاکہ ہر رازہ رہبری پیچھوں سے لو پہنچ دی رہی بولو ادا مطلب تیر کامل ہر قدم سے رہبری فرماظرین اور مرید حال دی انہوں خبر نہ دی تو بھیری گیڑا ہی مرید کا پتہ نہیں توجہ اید رہوچی بولو شباہ لو سوڑیاں ابتدائی گلنہ سرکار سے مقاللہ کر گئے آپ دی آخری سندگی شریف جے مور نہ لگا جیسے نے سرکار سیمن شریف بھی تھر دیا و سائیے آپ سرکار جتے آج ڈیرہ لگا ہے جتے آج دربار آلی 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 ایسے جگہ دے کنجریاں نا مسلمان سا کنجریاں کنجر محلے جانے را دایا سرکار دا پیٹھنا سی کاروبار کنجران کا مندہ بھائی بیا برکت گئی لانت دوڑ گئی جاندے آئے ہیں جنے لوگ آنے سرکار عزت لٹھڑ گا لے آنے سرکار لیکن کوئی برائی کر نہیں سن سکتے حیران پریشان جانا پڑی لیکن طاقت کیوں نہیں رہی جان اپنی طاقت کیوں نہیں رہی طوافہ کنجریاں دا کاروبار مندہ ہویا گئی آباد شاہی دوسری جا شکاید گی دی ایس طرح ہے کوئی اتھے بندہ آ بیٹھے درویشے کو مسلمان نہ دا انہیں آن کے ساڑے کاروبار را بٹھا باز تر حاکمِ وقت نے اپنا وزیر بھیجیا تو بولو تو صحیح حاکمِ وقت نے اپنا وزیر بھیجیا تحقیق کا پتہ کرے کونے پتہ جیتا تحقیق ہوئی پتہ لگا گئے اللہ ترمیشے اور آن کے بیٹھے ہونے جنر کاروبار گندے ختم ہو گئے کنجر بھی ہے کنجر بھی ہے بدکار بھی ہے لیکن پرائی نہیں ہو سکھی کاروبار بندے فقیر نے پہنے دینا سنجر بھی ہے سنجر بھی ہے سنجر بھی ہے جو توہ نبی جو برے برائی میں تھی ہتھ نہ لوگی نہیں تاکہ زبان نہ لوگی نہیں تاکہ ہاں 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 سمجھو بضالت سمجھو عدود نے فرمایا پرائی نے خواتاں روک ہو نہیں تاکہ زبان نہ لائی تاکہ دل نال دل نال برائی روک نہیں اللہ دے ولیاں دا کم ہے آپ نے زبان نہ چلائی خالی بے رہے اپنے دل نہ زور بخایا دل پہ دل ہو گئے وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ یہ دبنا ایمان یہ دعف سے نہیں دعف سے وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ یہ دبنا ایمان کی کی ان طاقت اندر دیں پیدا کر لینی بگرائی اندر دیں زورنا لیٹا کر لینی لگار کے وقعات اگلے نو پتہ نہیں لگن رہا بھی مرنڈ کیوں ہو رہے اتو اچھ بیڑ مار کے ڈکڑ وہ ہو رہے اندروں ایس طرح ڈکڑھ لینہ بھی اندر اوہ کاری نہ سکتے انو پتہ نہیں لگن رہا بیرنڈ ہو گی رہے ایسا اللہ نے بلیاں دا کام آپ اسے بہ گئے اپنا اندر دا دور بخایا جڑے بدکار آنڈے سن وہ بھی بے جان ہو گئے کس سے نو جرت نہ ہو گئے برائی کرن دی ہتھے بکھے ثوافہ کنجرییاں جا کے ہدوان دے کور مسلمان ہوئی پیڑا نہ بنے جی پیڑا بنے میں ایک ہندے سے مسلمانہ نہیں آتی یہاں ہندو حاکم دے کور جان دی ہیں میں یہ نہیں ہے کہ کی گھلے ساتھ کرو باہر میں کیا چلتا ہے آج جدن دا ہے کوئی آگر بٹھا کون ہے بادشاہ وزید نے بیجیا پتا کر کون ہے کہ کوئے اللہ دا ولی یہ کوئی درویش ہے وہ جدن دا آپ اٹھائینا دا انہیں وہ بادشاہ لوگ سا لگا ہے انہیں آیا کہا اے بٹھا درویش آپ دا ایک درویش کی بودھلا بہار انہیں بابے بودھلے بہار چکا لیا کلے میں چکا گے ٹوٹے بوٹیاں کرا گے کسانیاں دوں بند دیتا ہندوانے ہندوانے آپ کو اپنیاں ہانڈیاں بیج بوٹیاں پکان لگے ہر بوٹی نے بھی چوبہ آزاؤں دی اسہاں میرے لئے جو مردی کر لیا ہے لیکن میرا مرشد آ رہا ہے جو مردی تسی کرنا کیا کر لیا ہے ہر بوٹی چوبہ آزاؤں لیکن میرا مرشد آ رہا ہے قربان گیا وہاں جیسے بوٹیاں نے بھی چوبہ آزاؤں حضرت نے پیغام بھی دیا پیغام بھی دیا بادشاہ آنوں جلدی میرے کھوڑا آ جا تے میرے درویش دے بوٹیاں بھی دیکھنا لیا بھی پہنچے آپ دے بارگاہ جندہ جڑیاں بوٹیاں بچ گئیاں تھا دیکھ لڑکے گیا جڑیاں کھوی گئیاں کھوی گئیاں بچتے ہیں دی دیکھ حضور دی بارگاہ بھی جا رکھو آپ جلال جائے آپ نے فرمایا تُو ساڑھے درویش رو مارے آئی اوہ بودھلا اٹھ اوہ بودھلے آ بول بودھلے سرکار اوہ بودھلے تیار ہو گئے جس میں ایک ہسے لوگ کے گوشت نہیں سی وہ ہی حصہ سی جڑے لوگ کی کھا گیا جڑے کھا گیا سرکتے ہیں آپ نے فرمایا میرا فقیر مویش آلے پورا نہیں ہویا جڑے کھا بیٹھے تھے پھونوں کے سیرہ بھی جو بوٹیاں نکڑیاں تھے بابے دے تانے لوتے برابر ہو گئی ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ ایسانت نعرہ ایسانت نعرہ ای حادری نعرہ تحقیق استاد محترم اللہ تعالی محمد مفتی فضل احمد چشتی ساہر سانے اولیاء مقام اولیاء سبحان اللہ بادشاہ وے کیا رہا رہا آپ نے فرمایا کہ اسے لوگ کیوں مانے ہوئی اوہر جھوٹا ہے کام لاؤں لگا کہندہ ہے میری بچی میری بچی توجہ مسلمان کہندہ ہے میری بچی کھلے دے جنو کی پاس ہے کھڑکی دے اندر سویرے اٹھ کے بیٹھوئی میں نے لوگ کا اندر سے آئے تیرا ہی ہوئی درویش اوہر سے منہ آگے بیٹھ کے اوہر اللہ میرا مرشدار آئے تو بے خدا میری دھی جالے میں نے غیرت آئیے میں تاں کا تلقیب ہے میں نے غیرت آئیے میں تاں کا تلقیب ہے اوہر سلطہ ہندو پہ آگئی نا ہندو بادشاہ پہ آگئی نا ہے اوہر سلطہ ہندو بھا میں ہو جاوے مگر بے غیرت نہ ہو اوہر سلطہ ہوں اوہر لانتی بادشاہ جنہیں اپنیاں بھی تکا ہوں لوکانیاں بھی تکا ہوں جنیاں جنہاں تک تکا ہوں تو بچا منا لاؤوے ہوں دے مگر چار جان یہ ہو جا لانتی ہی دوانتوں بھی پتر سمجھیں ہندو بادشاہ کہیں لگے میری عزت رو تک رہے میری دھیر رو تک رہے توجہ اللہ میں تائن ہوں آپ نے فرمایا میرا درویش اجدہ نہیں ہو سا جوٹ پہ اب بولنا ہے تیری بدبختی تیرے تسوار اچھا پھر آ چلا لے چاہے جیڑا قلعہ سے نا بادشاہ بسارا موتا آج جب ہی کہیں گے نہیں وہ قلعہ اسے ترہی سیوندی ترطید اٹھے موتا بجہا پہ جیسے میں جا کے میکنیوں پر شکبارشوں بھی ہیں تو چھتا جیڑیاں نہیں وہ ہیٹھان ہیں تو دروازیں اٹھے ہوئے پہنے تھے لے آرے پاسے اٹھے ہوئے پہنے اور پیالہ جو راک کے بیٹھے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا اللہ ہے پھر تو ساکھے درویش اللہ ظلم کیتے ہیں وہ تو چھوٹ بولنا ہے بات باتا درویش کی بدنامی کرنا ہے آپ نے تو پیالہ موتا ماریا کیا موتا بھائی وصلیاء ایگل اللہ کتاب عالی کیا سرانا تحفظ کرام سندھ دی تاریخ فارسی بندر قانع دی قانع دی موتبر تاریخ توفت القرام ایک حصہ میں نو فارسی بندر لب سکے سید احسان اللہ شاہ صاحب غزالی کو تم خانے آرے کوئٹے ہیں انہاں اپنی مہربانی کرکے میں لب دھتے ہیں باقی اس سندھی دی اندر جنہاں فارسی دی سراؤں میرے کوئٹے ہیں سندھی دی سراؤں بندر اندازہ لگا بابا شاہبا القلندر کنجریاں دے ناچ گانے کنجریاں میں حرام دے کاروں بار بند کراؤں والے آپ یہاں کرام تھا نہ لے لانتی دھندے انہاں بند کرائے نے لانت پوے انہاں لوکان دے جیرے تربار دھتے دھندے یہ ہوئی جاہتے ہیں اکمی لے ہاں تیر کے گانی تیرے چورو دی اور بیوان ملنگا اور ڈھیڈینڈیا پترا تیرے کوئی جنگر بھی ہوتے لوڑ نہیں جنہیں آپرا بودلا بہار قربان کرائے حیرت ہے پچھو ہندو بادشادہ کلا مودہ مروائے وہ کی نہیں ہو سکتا ہے تیری پہ غیرتی دیکھا مانو تے راضی ہوئے معلوم ہو یا کہ لانتا لائے کہ انہیں نے شاہ آز چھلنگر رومنہ نالے ہوئی ہیں جنہیں محمد دی شریعت دی خیرت کر کے مجھر بانا دیا ازنان ازنانو بچان والے نے گورنمن والے نہیں مصد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ حقیق امام الغیرت حضرت یا علامہ مولانا ملتی فضل یا مچشتی صحیح للکارہ للکارہ جیوے جیوے جب تک سورج جاند رہے گا جب تک سورج جاند رہے گا جب تک سورج جاند رہے گا سبحانہ صدق 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 ناظر ہزار نکتہ باریک ترز موئی جا حافظ شرازی فرمانے نے جیوے جاند رہے گا انہوں نے شراز ہو گیا تھا حافظ شرازی رضی اللہ تعالی دیوان شریف سامنے آپ نے لسانا لگے اب کیا جاندے ہزار ہزار نکتہ باریک ترز موئی جا سپنہ ہر کے سرب تراشد کلندری دانت فرمایا میرا ٹینڈ کریونلر کلندر نہیں بان جاندہ ہزارہ بریم نکتے پہلے کلندر بڑے ناستے اب بولو یہ نام اگر نیدے پتروں تھے ٹینڈڈڈی کا ٹینڈڈ مولتو لڑی برادری کٹھی ہو کے جمجے گھڑ کہا کہ آسان اتھو تمال پہ پہ دی وَنَا مُرَاد گڑا پہ تیلو خشباز کلندر دے چکلے باندھ کرونے ہے ایک انجر خانے باندھ کرونے اللہ بھی مخلوق دین اسلام تے لونہ وہ کچھ نہیں تیس تو تھمال لائے کھڑو رہے میں پہلے ثابت نہیں تیس ثابت نہیں ہوئے تیلو ڈڈو آئی ہوئی لبر باندھ وہ ہی گالے بھ کامان ہے کہ پھولا دا ڈوکرا بھی رکھے پھولا ڈوکرا بھی رکھے پھولا گیا پھولا نوش آڈ بیٹھا ایک کیسی عجیب شباز قلندر جنے جا کو تھے پاک محمد شریعت جنڈا ایسا گھنڈے آجی اپنی روحانیت نار برائیاں باندھ تیتیاں توجہ لوگی کہنے نے نبی اولی انہوں پردانی ادازہ کی تھے مرنہ کی شرف پردان گئی قسم ادازہ بھی کر گیا نا جتے آپ دربار کاروبار خراب کرنا آپ نے فنما یا ساڈی تھا ہی کیامت تک رہن آستے تھی دوسر سال روکی اٹھا کی اٹھا نا آسا ہی اٹھے رہن ہے دوسر نہیں دوسر میرے اٹھے پکاڑی را لائے کی نہیں آیا اور قربان جام آؤ اگلی گال سوڑو اینی تنبیہ کافی ہے اینہ خبردار کرنے دائے شابان لہا مہین آخری دس دے نو دے جو کنجر کھانا کرنے سوڑکی جام سوڑکی جام قیعہ قیعہ نے شفاق قلندر دیا نظمہ اتھے جا گائیا نے ہے پاتھ رکھی بلا سوڑکی بازی لہا کے مرید کو آکے کرامتہ مخا کے جیڑا کنجر کھانا باندھ کی تک کمینیت وہ ہی تر باندھ جاتی تا ملکہ جانم کا کرنم کہندے دے ایمان نال تاس اس بابے گانے گایا لے کہ نہیں تو بابے نے کرامت اسے راستے بکھائی سی ایک کنجر کھانا مکانا پہ آگئے تھے مرسی باندھ جیڑی سویرے صدر دکانہ کھول دیا گانے شباز قلندر دی ہوئی نظمہ آگئے بلکہ جان نبیان تے سنانا شروع کر دی شرم نہیں ہو دی تو کیلئے مو چکا سن یہ ہو جا بوت تھے دی اگر خود آگا خواہ کرو تُس کیوں گندہ کی تی بار نو اس گندہ کی تی تی تک بند دی دس جن لو ک نی د د ل آگئے برائی ختم کی تی برائی پہچان باندھ دس دن جو تماشا ہوتا ہے کسے بھی شریف اور بہی بندہ بہی نو نو آگئے 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 کہ جلے ظالم بات شاہد رو در دے لوگ کانتے ظلم کر دے جائز پیسے لوٹ لٹ کے حضور دے دربار تے لائے جاندے کوئی آگئے جی میں حضور انہوں لگران پیش کی تے میں حضور جلال شاہد دے او فرمائے نے ساڑھو میری امت ساڑھ کہ تے میرا دھر وسان آگئے میں تے اپنی امت وسان آستے آیا میں اجی آستے تے لگی کہ اللہ تعالی کیوں آگر لگا حضور دربار تے کیوں کئی بارا پچھل لگی کیس واج تے لگی کر اپنی بار رہی نہیں کہ حرام مال میرے حضور تے دربار تے لگی او پر خوربار یا آپ سے وردی سر رمین دو نماز جتے آپ کا دربار ہے یہ تھے مسجد شریف کنال مسجد لیا دربار لیا اللہ نے فقیر دربار نال مسجد تائیو دیا نے جو ایک گھر والے نال تیار کر دیں او ایک گھر نال تیار کر دیں سرکار پانچ بچ نماز آپ نے دربیش پڑھ دا سی جمع شریف حضور آپ پڑھ دے آپ پہ یند دا لگا اے کتاب شامل بھئی جس اندر نا چیز نے پڑھ یاد جد بیان کر رہا ہم سید سید اسمان مروندی اللہ رو اللہ شباب تغندری دارہ پیغام القرآن نے چھتی کہ محمد موسی نام دلی کھنا رہا سبحان اللہ اگر چھ من براس لے مخواد نرسیدان ولیکن اعتماد کنم ماری کتاب و بیان کنم یہ لکھ رہے کہ آپ جو میں اپنا جو میں ہر جو میں تقریر کرنی جس وقت آپ نے سلطل موت دی مات اسلام ہوتے پھیل گیا حضور نے اپنے مسجد شریف گنبر مسجد بڑی مسجد بڑی جی وہ تھے ایرانی عبادت خانہ کوئی نہ کوئی واہی دلال شاہد کا میری گل سمجھ جائے ایرانی عبادت خانہ شاہد آپ آنے میرے خائیں نا ایرانی عبادت خانہ مسجد بنی مسجد کے اندر آپ خود جمع پڑا ہوگی سا پانچ وقت نماز آپ درویش پڑا ہوگی سا جمع خطبہ دینا جمع خود پڑا ہونا سا جمع جمع پڑا آنے جمع پڑا ہے ہم اللہ موجود توجہ ہے بول دے لی قربان گیا صابت دو یا اللہ کرام تاب دیا میں زیادہ نہیں سکتا وقت کافی لے بیٹھا جو ہی کل معمول بڑھا ہے اس نے بڑھ گیا گھنٹا تھا گھنٹے بول گیا لیکن موضوع ایسا طریق پورا کرنا مضروری سمجھے آئے آج مسلمان نانو شبال قلندر دی حقیقت ناجیر سشتی نے آپ نے کپڑے آنے جدا ملنگا نے گرد و غبار پائے جھاڑ دکھنا ہے بچھو صورت شبال قلندر دی صحیح نظر آنا گئی ہے بیسک 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 اللہ نے حضی توفیق بکشی سخی سروردہ موضوع بیان کرنا شبال قلندر دا ضرورت پورا سخی سروردہ اینہ دے دربار تے بھی جا بکھا ہے بہت ظلم ہو یہ تھی بھی گہران قبضے نہیں ہو تھی بھی گہران قبضے نہیں یہاں نہیں سمجھے انشاءاللہ اور عزیز اینہ دے دربار شریف تے بھی جا کے جھا رکھا ہے انشاءاللہ باستی جاد رکھا ہے جہا جدو سخی سروردہ موضوع دیتی واری آوے اسے ترہ تشریف لے اونہ اونہ